اسلام علیکم کیسے ہیں آپ رمضان بس آیا ہی چاہتا ہے یہ چند قدم کی دوری ہے اور یہ بابرکت مہینہ شروع ہو جائے گا تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ رمضان کی پریپریشن تھوڑا سا پہلے کر لی جائے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت میں وقت جو ہے وہ سرف کر سکیں ہمیں بہت ساری چیزیں اسی ہوتی ہیں جو ہمیں افطار میں سہر میں اس کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے کہ ہم پہلے سے اس کو ریڈی کر لیں جسے سموسی رول کباب اگرہ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم آرام سے بنا کے مہینے ڈیڑھ مہینے اس کو ہم فریز کر سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ رمضان سے پہلے یہ سب چیزیں بنا کے فریز کر لینا زیادہ قلبندی ہوتی ہے تاکہ اس مہینے کو ہم پوری طرح سے جو ہے اس کا فائدہ اٹھا سکیں اور اپنی عبادتوں کو پورا پورا وقت دے سکیں تو اسی کیلئے ایک ریسپی لے کے آئی ہوں جو کہ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی بہت مطلب رول تو ہر کھانے کی جان ہوتے ہیں ہم نے بھی آج آپ کو سپرینڈ رول سے کھانے ہیں تاکہ آپ یہ بنائیں اور اپنے افطار کو چار چاند لگا سکیں آئیے سٹارٹ کرتے ہیں کے لئے ہم نے لے گی ہے بند کو بھی اس کو اس طرح کٹ لیا ہے گاجر کو بھی ہم نے پتلا پتلا کٹ لیا ہے اس کے لئے ہم نے فریش انین لی ہے اس کو بھی کٹ لیا ہے مطر ہم نے بوائل کر کے رکھ دیا ہے اور یہ ہاں ہماری جو ہے شملا میں اچھے اس کو بھی ہم نے اس طرح بلکل پتلے سلائسز میں کٹ لیا ہے اب ہم اس کو ہلکی ہلکی آنچ پر بلکل ایک سپون جو ہے آئیل ڈال کے اس کو بونیں گے ہم نے آئیل دیا آئیل میں ہم نے فریش انین ایڈ کر دی اس میں ایڈ کریں گے اپنی گاجر ہم نے اس طرح ہلکا ہلکا کوٹ لیا ہے بس اس کو بلکل اس کو محسن نہیں کرنا بس ہلکا ہلکا اس کو ایک اچھا سا کوٹ کی دردرہ سے بنا دی ہے یہاں پر ہماری سلسیاں ہلکی سی سوٹی آ رہی ہیں مطر ایک کر دی ہے بس اتنا پیلٹ میں ہے کہ اس اپنے کا ٹویسٹ جو ہے وہ خطر نہ ہوگا اب ہم نے اس میں ملچے ایڈ کر دی ملچوں کے ساتھ ہی اب ہم اس میں اپنا حسدی ذائب کا نمک ایڈ کر دی گئے ملچوں کے بعد یہ سارے ہم نے نکال دی ہے اب اسی بٹن میں ہم نے دوبارہ سے بڑا سا اور شامل کیا ہوں ہم نے تین کوبی ایڈ کر دی ہے اس کو بھی ہم پلکا سبونیں گے یہ اچھا سبون چکا ہے اب ہم اس کا بچولہ بند کر دیں گے اس کی ہیگ سر پھوڑی سی ختم ہوئی ہے لیکن اس کا فریسپ ختم نہیں ہوا زیادہ اس میں ہم نے اس کو ڈش آٹ کر دیا ہے اس میں ہم ٹو ٹیبل سپون کے برابر سویا سو سا ایڈ کریں گے ہم نے اتنے سوکے کیوئے سارے انگریڈیمز ایڈ کر دیں گے ان کو اچھا سا ایک میکس دیں گے اس میں ایڈ کیا ہے اپنا چکن پاوڈر اب ہم نے اس میں شرٹ کیا ہوا چکن ایڈ کر لیا ہے یہ تقریبا ایک پیالی بڑی بیالی چکن تھی اب اینڈ میں ہم اس میں ٹو ٹیبل سپون کالی مرچے ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون سفید زیرہ ایڈ کریں گے اب ہم اس طرح اس کو فل کریں گے رول کو اس طرح کرتے ہوئے بس ایک بات کا دیان رکھنا ہے کہ جب رول ہو ساموسے اور کچھ بھی ان کو فریز کرنا ہو یا ہمیں اس کے پیکٹس بنا کر رکھنا ہو تو ہم تقریبا اس کو ایک گھنٹہ پہلے اس کو ڈرائ ہونے دیں گے ہم نے اپنے ڈیل سارے رول بنا کر بریڈ کر دی ہیں اب ہم اس کو فریز کریں گے تھوڑی دیر کے لیے ایک گھنٹہ کے لیے فریز میں رکھیں گے جب وہ اچھی طرح سے ڈرائ ہو جائیں گے تو پھر ہم اس کو ڈیل ٹائٹ بیکس میں رکھیں گے ہم نے اپنے ڈیل فرائے کرنے کے لئے ڈاب دیا ہے اور یہ ہمارے مزددار سے رول ہو چکے ہیں ہم نے اس کو فرائے کر لیا ہے اب بس افتاری کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کیسا بنا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو پلیز سبسکرائب لائک شیئر کیجئے کمنٹس کر کے بتائیں گے آپ کو ہماری یہ چیز کیسی لگی ہے موسیقی موسیقی